اب بعض خرید و فروخت ایسے ہیں جو کنڈیشنل آپ کرتے ہیں مثلا کسی سے آپ سواری خریدے راستے میں جا رہے تھے دونوں دوست آپ کی گاڑی اس کی گاڑی پھر آپ نے بھاوتاؤ کیا اور اس کے بعد میں آپ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں واپس جب شہر میں اپنے پہنچ جاؤں گا گاؤں میں تو یہ گاڑی میں بیش دوں گا کنڈیشنل خرید و فروخت دے دیئے آپ لیکن چاوی اس کو نہیں دیتے وہ کہتے ہیں کہ میرا سفر ابھی باقی ہے میں تین دن بعد آپ کو چاوی دوں گا وہاں جا کے پہنچنے کے بعد دوں گا تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں یعنی اگر دونوں راضی ہیں اس پر تو وہ اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں کیسے آپ یہاں سے جا رہے ہیں آپ کو دو دن کے لیے گاڑی کی ضرورت ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے بھئی یہ سودا ہے جو بھی آپ قیمت مقرر کر لیں لاک روپیہ دو لاک جو بھی تو سودا ہو گیا مگر میں آپ کو گاڑی کی چاوی دو دن بعد دوں گا تو دو دن تک آپ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے دیا نہیں ہے پہلے سے تیع کیا ہوا ہے تو پہلے سے تیع کرنا یہ منع نہیں ہے تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اس کو بھی فائدہ ہو تو دیکھئے اس میں ایک موقع پر حضرت جابیر رضی اللہ عنہ چل رہے تھے یسیر علا جملین لہو قد آعیا یعنی ایک ایسا اونٹ تھا ان کا اونٹ کیمل جو بہت تھکا ہوا سست کمزور چل رہا تھا چلتا ہی نہیں تھا ایسے آہستہ آہستہ چل رہا تھا تو اب اس کے بعد میں کیا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی سفر میں ساتھ تھے تو آپ جب تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ان کی سواری بہت سست چل رہی ہے تو آپ نے اس کو ہاتھ لگایا دعا کی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور اس کے بعد وہ سواری جو ان کا اونٹ ہے دوسروں سے تیز چلنے لگ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ فاسٹ ہو گیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اس کو مجھے بیش دو تو اس کا مطلب ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اگر آپ دینی رہنما ہیں پیشواں ہیں تو لوگوں کا مال ویسے ہی مت لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے رسول ہیں نبی ہیں آپ کا مقام اتنا ہنچا ہے پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ مجھے بیش دو یہ اور بیشنے کے لئے قیمت بھی مقرر کی مگر وہ صحابی تھے ان کی تربیت بھی نبی کیے تھے نا تو انہوں نے کہا نہیں بیشتا اچھا بھئی چلو آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد پھر یہی بات ہوئی کہ بیش دو میں اتنے پیسے دے دوں گا تو انہوں نے کہا اچھا بیش دوں گا مگر میری شرط یہ ہے کہ پہلے گھر جانے تک میں استعمال کروں گا جب ہم اپنے گھر پہنچیں گے تو یہ جانور میں آپ کو لا کر دے دوں گا تو مدینہ منورہ پہنچے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ اونٹ لے کر حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اترانی ما کستو کیلئے آ خدا جملک کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ مارکٹ ویلیو سے میں کم کر کے تمہاری قیمت دوں گا یعنی جانور جو تم خرید رہے ہو میری فیور میں کیا کم قیمت میں دوں گا یہ جانور تم لے کر جاؤ مجھے ضرورت نہیں ہے اور جو پیسے میں نے دیا وہ بھی تمہیں رکھ لو یہ نبی کی عدد تھی پیسے بھی دے دیئے اور جانور بھی کہا کہ تمہیں ساتھ رکھو اب ہمارے پاس دیکھئے کیا ہوتا ہے ایک تو اگر کوئی دینی رہنما ہے اور وہ کوئی چیز مانگتا ہے آگے سے وہ کہے کہ میں اتنے میں دوں گا تو وہ غصے میں آ جائے گا اچھا میرا اتنا بھی مقام نہیں کہ آپ میرے ساتھ بھاوتاؤ کرنے لگے یعنی یہ چاہتے ہیں کہ فری میں دے دیں جو کہ نبی کی سنت کے خلاف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں ہڑپ کرتے تھے مال بلکہ آپ نے کہا کہ میں پیمیٹ کروں گا فری میں نہیں اور صحابی کا مزاج بھی دیکھیں وہ پہلے تو انہوں نے انکار کیا نہیں مجھے ضرورت ہے میں نہیں بیچوں گا تو اس کا معنی آپ نہیں بیچنا چاہتے تو آپ کو حق ہے پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بیچ دوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت بھی نہیں تھی ان کا دل چھوٹا بھی نہیں کرنا چاہتے تھے ایک تربیت کا ایک حصہ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیمت تیہ ہوئی تھی وہ قیمت بھی دے دی اور اونٹ بھی ان کو ہی دے دیا کہ یہ اونٹ تم ہی استعمال کرو مجھے نہیں چاہیے اور یہ پیسے بھی تم رکھ لو تو ہمارے ہاں جو روحانی پیشوا ہوتے ہیں وہ لیتے تو ہیں پیسے لوگوں سے مگر دینے کا مسئلہ بہت مشکل ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا مختلف جگہوں پر لوگ لینا جانتے ہیں مگر دینا یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں جو جاتا ہے ان کو دیتا ہے اور وہ بہت کم لوگوں کو دیتے ہیں اور یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کاروبار کریں خرید و فروخت کریں تو شرط اگر کوئی مناسب سمجھیں کنڈیشن تو آپ کو رکھ سکتے ہیں اگر وہ جائز چیز کی ہوگی تو وہ ٹھیک ہے